اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لطیف قرآن کیڈ می یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارا سبق ہے احسن القواعد کا جو نورانی قائدہ پر نورانی قائدہ کے طرز پر ایک تفصیلی قائدہ ہے تو اس میں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر تیرہ اور سبق نمبر تیرہ میں ہم پڑھیں گے جزم یعنی ساکن ساکن اور جزم کے متعلق ہم پڑھیں گے لیکن آج ہم صرف واؤ ساکن کے بارے میں پڑھیں گے کہ واؤ ساکن ہو اور اس سے قبل جو حرف ہو اس کے اوپر زبر ہو اسی طرح کہ واؤ کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو بلکہ یہ جزم کا نشان ہو جس طرح یہ آپ کو یہاں پر اور یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ واؤ ہے واؤ کے اوپر یہ والا نشان ہے جو کہ ساکن کا نشان ہے اور اس سے پہلے یہ زبر کا نشان ہے تو یہ اس واؤ کو سپیشل عربی الفیبٹ کے لحاظ سے واوی لین کہا جاتا ہے وہ واؤ جس سے پہلے زبر ہو اس واؤ کو واوی لین کہا جاتا ہے اور وہ واؤ جس سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے یعنی یہاں پر ایک ہے واؤ ہے اور اس کے وہ بھی ساکن ہے اس کے اوپر جزم ہے لیکن اس سے پہلے جو حرف ہے جو بھی حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے تو اس واؤ کو واؤ مدہ کہا جاتا ہے اور اگر واؤ ساکن ہے اسی طرح جذم ہے اس کے اوپر لیکن اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے تو اس واؤ کو واؤ لین کہا جاتا ہے یہ لکائی میں ماؤ سے کر رہا ہوں تو زیادہ صاف تو نظر نہیں آرہی زیادہ صاف لکائی نہیں ہے لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے میں اس طرح کر رہا ہوں تو یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے واؤ لین کہ واؤ ساکن ہے اور اس سے قبل زبر ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے ہمزہ واؤ زبر او اس کی تلفز پرونانسیشن ساری اسی طرح ہوگی ہجے اور سپلنگ ہم اس طرح کریں گے ہمزہ واؤ زبر او با واؤ زبر باو تا واؤ زبر تو تھا واؤ زبر ثو جیم واؤ زبر جو حا واؤ زبر حو خا واؤ زبر خو دال واؤ زبر دو ذال واؤ زبر دو را واؤ زبر رو زا واؤ زبر زو سین واؤ زبر سو شین واؤ زبر شو صاد واؤ زبر سو ضاد واؤ زبر دو طا وو زبر طو زا وو زبر زو عین وو زبر عو غین وو زبر غو فا وو زبر فو قاف وو زبر قو كاف وو زبر كو لام وو زبر لو ميم وو زبر مو نون وو زبر نو وو وو زبر وو ها وو زبر هو اسی طریقے سے اس کی سپلنگ کریں گے اور اگر روانی کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسی طریقے پہ پڑھیں گے اس کے بعد اس تختی کو اس لسن کو سیکھنے کے بعد ابھی ہم اس کی مشک کریں گے اور اس کی مشک کے لیے یہ پانچ لائن ہمیں دیئے گئے ہیں اسی پانچ لائن پہ انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے کہ واوی لین کو واؤ ساکن اور اس سے قبل زبر ہو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے ہاولتا پیشهو حولهو خا وو زبر خو فادو زرف خوف را وو زبر رو حادو پیشحن روحن زا وو زبر زو جیندو زبر جن زوجن سین وو زبر سو فا زبر فا سوفا غين وو زبر غو را دو زبر غورا فا وو زبر فا تا زبرت فوتا یا کرا زبر یا قاف وو زبر قو یا قو ميم زرمی یا قومی کاف وو زبر كو سا زبرتا کیو ثا را زبر را كو ثا را لام وو زبر لو ميم زبر ما لو ما تا زبرتا لو متا ميم وو زبر ماو تا زرتي مو تا زرتي مو تا مو تا ها نون وو زبرناو ميم دو پیشمون نومون ها وو زبر هاو نون دو زبرنن هونن یا وو زبر یاو ميم زبر ما یوما یا زبر یا را وو زبر رو یا رو نون زبرنا یا رونا ها ألف زبر ها یا رونا ها یا وو زبر یا ميم زبر ما یوما همزا زرئي یوما اي ذالدو زردن یا رونا اذن همزا وو زبر او تا ألف زبرتا أو تا دالدو زبردن أو تادن عين زبر عا فا وو زبر فاو عفاو نون ألف زبرنا عفاو نا سين وو زبر سو تا زبرتا سو تا قاف وو زبر قو لام دو پیشلون قول لام وو زبر لو حادو زرح لوح صاد وو زبر سو ميم دو زبر من سو من محترم دوستو اس کو خوب پریکٹس کر کے صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے کہ واؤ ساکن ہو واؤ کے اوپر جزم ہو اس سے پہلے فتحہ ہو یعنی زبر ہو تو اس کو واوے لین کہا جاتا ہے اور اس کی نرمی سے اس کو ادا کیا جاتا ہے اسی لئے اس کو لین بھی کہا جاتا ہے کہ لین عربی میں نرمی کو کہتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ نے صحیح ترقیقے سے صحیح تلفز کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دائیں طرف کلک کریں اور اگر پورے کورس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو بائیں طرف نشان پر کلک کریں